اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکلتو وعلیہ عنیب آج ہم بات کریں گے فور سی ان ایڈوکیشن میں ہوں چودری محمد شبیر تلیمی انقلاب چودری شبیر کے ساتھ تو آج ہم بات کرتے ہیں فور سی ان ایڈوکیشن تو فور سی کیا ہے اس میں ایک فیسٹ سی ہے کولیبوریشن یعنی مل جل کر کام کرنا تو کولیبوریشن کے بغیر تو دنیا کا کوئی بھی نظام کوئی بھی کام چل نہیں سکتا تو اس میں تھوڑی سی تفصیل میں ہم جائیں گے کولیبوریشن کے ساتھ ساتھ اگلی ہماری سکل ہے کرییٹیوٹی جدد پسندی تو جب تک جدد نہیں آئے گی آج کے اس طرقی آفتہ دور میں ہمیں دنیا کے ساتھ ہم رکاب اگر ہونا ہے اور اس گلوبلائز دنیا میں اس گلوبلائز ویلیج کے اندر جو ہے ہم نے ایک خاص اپنے اندر جو ہے وہ سکل پیدا کرنی ہے جیسے کرییٹیوٹی کہتے ہیں تو کرییٹیوٹی کے ساتھ جو ہماری نیکسٹ سی ہے وہ ہے کومیونیکیشن تو کومیونیکیشن یہ بھی اتنی اہم ضرورت ہے ہماری اور آج کی دنیا میں جو کومیونیکیشن میں پیچھے رہ جاتے ہیں جو مواصلات میں پیچھے ہیں اور جو اپنی بات کے آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں کومیونیکیشن ایک انتہائی سٹرانگ جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے اور اس کے لیے ہم نے اپنی نیکسٹ جنریشن کو بہت اچھے سے تیار کرنا ہے اور ہماری جو چوتھی سی ہے وہ ہے جناب کریٹیکل تینکنگ کسی چیز کا تنقیدی جائزہ لینا اور یہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی پہلی ساری چیزیں سی جو ہیں وہ اہم ہیں تو ہم بات شروع کریں گے کلیابوریشن سے تو کلیابوریشن یعنی مل جل کے کام کرنا آپ دیکھیں کہ اگر سب سے پہلے تو بچہ جو ہے کیونکہ گھر میں جب دیکھتا ہے کہ فیملی میں ماں باپ ہیں دادی دادا ہے نانی نانا ہے اس کے ساتھ اس کے جناب چچا ہیں خفو ہیں مامی دادی نانے بہت سارے رشتے بہن بھائی اور ان رشتوں کے ساتھ اس کا پہلے دن سے واسطہ پڑتا ہے کہ اسے مل جل کا رہنا ہے اور مل جل کا رہنے کا یہ تصور جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو ارد گرد پڑوس میں محلے میں اور رشتہ داروں سے اس کا مل جل ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ سکول پہنچتا ہے تو اسے بہت سارے کلاس فیلوز ملتے ہیں اساتذہ ملتے ہیں سکول کی انتظامیاں کے لوگ ملتے ہیں اور اس طرح اس کا ایک نئی دنیا سے واسطہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو یہ کلیبوریشن جو ہے اگر جتنی اس کو سٹرانگ کر دی جائے گی پری سکول سے بھی پہلے گھر کے اندر گھر سے بعد وہ جب سکول آئے تو سکول کے اندر اور پھر اسی طرح یہی بچہ جو ہے سوسائٹی کا ایک فعل رکن بن سکے گا جسے شروع سے ہی کلیبوریشن کی عادت ہم نے ڈالی ہوگی جسے مل جل کر رہنے کا فن ہم سکھا دیں گے اور انشاءاللہ یہ بچہ جو کلیبوریشن یعنی مل جل کر کام کرنا مل جل کر آپ سکول میں دیکھیں تو جناب پیئر ورک میں کام ہوتا ہے گروپ ورک میں کام ہوتا ہے اور یہی کام جو ہے جب ہم اگر ایک بچے سے اکیلے کراتے ہیں جب اساتذہ جو ہے وہ لیکچر دیتے ہیں اور بچہ انڈویڈیلی سن رہا ہوتا ہے تو اس کا اکثر جو ہے لیکچر کا اثر بچے پر ٹین پرسنٹ ہوتا ہے اور اگر وہی بچہ جو ہے وہ اسی چیز کو جناب اپنا خود سے دیکھتا ہے تو پھر وہ ٹوئنٹی پرسنٹ لیکن جب وہ بچہ اس جو ہے اسے کوئی استاد استاد دیمو دیتا ہے ڈیمانسٹریشن کرتا ہے تو اس کا اس کو تھرٹی پرسنٹ اور اس پر جو ہے اس کی ریڈنگ کی ابیلیٹی اور اس کی جو ہے لرنگ کی ابیلیٹی اس کے اندر جو ہے وہ تھرٹی پرسنٹ ہو جاتی ہے اور یہیں بچہ اگر مطابق جو ہے وہ مل جل کر کام کرتا ہے گروپ میں کام کرتا ہے تو فیفٹی پرسنٹ اکٹس کی جو ہے لرننگ سکل جو ہے وہ ہنہینس ہوتی ہے دیمو 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 dur ڈوئنگ کرتا ہے وہ جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جو ہے خود کام کرتا ہے تو وہ لازمی بات ہے کہ اس کی جو لرننگ کا لیول ہے تو سیونٹی فائی پرسنٹ تک کلا جاتا ہے اور اسی کلیبوریشن کے عمل میں اگر اسے دوسروں کے ساتھ تیچ ادر کا موقع مل جائے تو وہ بچہ جو ہے وہ نائنٹی فائی پرسنٹ تک اس کا نائنٹی پلاس باہر کیفوز کا پرسنٹیج جو ہے نہ وہ ریزلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں تو کرییٹیوٹی ایک ایسا عمل ہے کہ آج دنیا میں جتنی بھی جدت ہے اگر آپ اس جدت کا اندازہ لگائیں تو کوئی چیز آپ اپنا موبائل ہی کو لے لیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں اس کے موڈلز چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور اسی کے اندر جو اتنی اگر پہلے بٹنوں والا موبائل تھا اس میں بہت بڑا موبائل ہوتا تھا تو ایک بندہ اسے موبائل کو اٹھانے کے لیے ساتھ ہوتا تھا تو یہ سب چیزیں ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اتنی اس کے اندر جدت آئی کہ آج اتنا سلم اور اتنا زیادہ ڈیٹا اس کے اندر جناب اپنا آپ سیو کر سکتے ہیں کہ جس سے میرا خیال ہے کہ کئی مکانوں کی علماریاں بھی اگر بھار لیں تو وہ ڈیٹا اس جو کہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس کے اندر جو ہے چھوٹے سے موبائل کے اندر جو ہے آج پہلے جناب آٹ جی بی چار جی بی کا تھا پھر جناب آٹ جی بی ہوا سولہ جی بی ہوا بتیس جی بی ہوا چونسٹھ جی بی اب ایک سو اٹھائیس جی بی تک کے جو موبائل ہے وہ مارکیٹ میں آویلیبل ہے تو اس طرح یہ سب کچھ کس طریقے سے ہوا یہ سارا کچھ کریٹیوٹی اب انسان کے پاس علم تھا پہلے بھی جو اس نے موبائل بنایا تو ظاہر ہے فون سے آگے موبائل کارڈ لیس اور یہ وائر لیس جب کون آئے اور اس کے بعد پھر اس کے موٹے موٹے مارڈل سے سلم مارڈل تک اور پھر اس کے اندر جناب جتنی انویشن ہوئی یہ ساری کی ساری کریٹیوٹی کی مرگونے منت ہے کل اگر ہم دیکھتے ہیں تو ترقی آفتہ دنیا جناب جاپان مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں چائنا ٹاؤن کے نام سے ایک بہت بڑی مارکیٹ جو ہے ناکہ ساکی میں میں نے دیکھی ٹوکیو میں میں نے دیکھی تو وہاں کی مارکیٹس میں چینہ ہی چینہ بڑا پڑا ہے جاپان کی خود اپنی پروڈکٹس کبھی اتنی زیادہ فیمس ہوا کرتی تھی مجھے ایک دوست نے کہا کہ جی میرے لیے جو ہے نا جاپان سے ریڈیو لے کے آئے میں نے پورے جاپان کی مارکیٹیں چھانبا رہی ہیں کیونکہ میرے دوست وہ مجھے بہت عزیز تھا لیکن وہ ریڈیو وہاں اویلیبل نہیں تھا انہوں نے کہا جی وہ جو بات آپ اب آپ کر رہے ہیں تو اب تو چینہ کی مارکیٹس یہاں ہیں اب جاپان کا جو ہے وہ ریڈیو کی طرف توجہ نہیں ہے جاپان اب گاڑیاں ضرور بنا رہا ہے بڑی بڑی چیزیں ضرور بنا رہا ہے لیکن یہ چھوٹی پروڈکٹس جو ہیں وہ چینہ نے اس سے مارکیٹی چھین لی ہے اب تو یہ اگر کسی ملک نے ہم اگر یہاں بات کروں گا میں نوکیا کی تو نوکیا فون نے جو ہے انڈرائیڈ فون نہیں بنایا کچھ عرصے تک تو جب اس نے انڈرائیڈ فون نہیں بنایا تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنا پیچھے رہا گیا اور نوکیا کا نام پہلے لوگ کہتے تھے کہ میں نے فون لینا ہی نوکیا کا ہے اور آج نوکیا کا نام لوگوں کے سمجھ لیں کہ ایک قسم کا ذہنوں سے ہی مہم ہو گیا ہے تو یہ سب کا سب کس کی بدولت ہوا کریٹیوٹی اور کریٹیوٹی شروع کب ہوگی یہ نا آپ کے پری سکول سے آپ کے پریمری سکول سے آپ کے میٹرک کرنے تک اور اگر میں یہاں تھوڑی سی اس کی وضاحت میں چلا جاؤں تو آپ اگر پریمری میں کسی بچے کو انوویٹیو نہیں بنا سکتے کریٹیو نہیں بنا سکتے تو پھر وہ آگے چل کر اس سے کم ہی عبید رکھیں کہ وہ آگے چل کر کریٹیوٹی بنے گا اس کی کریٹیوٹی کا جو حص ہے جو پہلو ہے وہ ہم نے اسی ایج میں پریمری کی ایج میں بلکہ میٹرک سکول کی ایج میں ہی آپ اس پر ڈیویلپ کر سکتے ہیں آگے چل کر یہ سکل ارہانس کرنا یا ڈیویلپ کرنا یہ کافی مشکل ہو جائے گا ناممکن تو کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں ہر چیز ہو سکتی ہے اللہ تعالی جس سے چاہے جو مرضی وہ کام لے سکتا ہے لیکن اصل ایج جو ہے وہ جو لرننگ کی ایج ہے جو ڈیویلمنٹ کی ایج ہے وہ بچپن کی ایج ہے اور جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان خوش نصیب ملک ہے اس معاملے میں کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ بچے ہیں جو کڈز ہیں اور جو ابھی یوت میں جانے والے ہیں اور جب یہ ہماری یوت جو ہے آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ لذیذ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بہت آگے نکلیں گے اور ہم کبھی انڈیا اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ ہم آئیو ٹی میں بہت زیادہ آگے ہیں میں ایک دن جنیوہ جانا تھا مجھے اور ہالینڈ کی ائرپورٹ پہ کچھ عرصہ ہمیں انتظار کرنا تھا کنیکٹنگ فلائٹ کے لیے تو وہاں کالے اور گورے مجھے نظر آ رہے تھے دور ایک مجھے گندمی رنگ کا بندہ نظر آیا تو میں نے اسے میرے پاس سیٹ تھی اس کے پاس نہیں تھی تو میں نے اسے اشارہ کیا وہ میرے پاس آیا جب الیکس لیک ہوئی تو اس نے بتایا کہ میں انڈین ہوں ہیدر آباد سے میرا تعلق ہے اور میں جناب فریکوینٹلی جاپان میرا آنا جانا رہتا ہے اس ساری سویزر لینڈ تو سویزر لینڈ میرا آنا جانا پڑا فریکوینٹ ہے اور اس نے ایک بات بڑے پراؤڈ لی کہی کہ جناب دنیا کی کوئی بھی مشین ہو سافٹ ویر میرا ہے انڈیا کا اور جو انڈیا کو اس نے اس پراؤڈ لی کہا تو آج الحمدللہ میں سمجھ تاؤں کہ میری یوتھ بھی اس طرف جو ہے راقب ہے اور انویشن کی طرف جا رہی ہے بہت سارے جناب اپنا سافٹ ویر ہوس یہاں بھی بن رہے ہیں اور انشاءاللہ جب ہماری یوتھ جو ہے نیکس یوتھ آنے والی جو یوتھ ہے جو کٹس ہیں جنہیں آج ہم اگر اپنی ٹیکنالوجی سے انٹروڈیوز کروائیں اور یہاں تھوڑی سی بات میں اور کرتا جاؤں جہاں پینڈیمک نے یہاں کوویٹ نائنٹین نے بہت ساری ہمارے اندر جو ہے وہ کمیاں پیدا کی ہیں بہت سارے جناب خلا پیدا کر دی ہیں اور لائف کو چینج کر کے رکھ دیا ہے یہاں آج اگر والدین خود تھوڑی سی اس کی طرف انویشنیٹیو لیں توجہ دیں تھوڑا سا ٹیکنالوجی پہ خرچ کر لیں اور بچوں کی ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دلا دیں تو یہ بچے جناب آج ٹیکنالوجی کی طرف اگر موب کر جائیں گے کریٹیوٹی ان کے اندر جو ہے وہ سرائیت کرے گی اور یہ انٹیلیجنس جو ہے ان کی وہ انہینس ہوگی اور آئی ٹی سے یہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ پیدا اٹھا سکیں گے تو ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں جو کہ انتہائی اہم ہے وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ تو کریٹیکل ٹھنکنگ کسی بھی چیز کا تنقیدی جائزہ لینا کسی بھی چیز کو جو ہے جب ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کو بنا رہے ہوتے ہیں کوئی بچے اپنے سکول میں کوئی پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اس کو انیلائز کرتے ہیں کام کرنے کے بعد اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے جو چیز ہم بنا چکے ہیں جو جو پروجیکٹ ہم نے بنایا ہے اس میں اور کیا بیٹری لائی جا سکتی ہے جب اس کا کرٹیکل اس کا جائزہ لے آ جاتا ہے تو بہت سارے پہلو نئے سامنے آتے ہیں اور یہی کام اگر گروپ ورک میں ہو رہا ہو یا اس اتزا اس پر وارو فکر کر کے اس کا کرٹیکل جو انلائز کریں اور اس کا جو ہے بچے کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں تو بچہ جو ہے انویشن کی طرف آگے جا سکتا ہے اور کرٹیکل تھنکنگ کے بغیر اپنے آپ پر بھی تنقید ہم کر سکتے ہیں تنقید پر کو لوگ بہت برا جانتے ہیں لیکن تعمیری تنقید کے بغیر کریٹیوٹی کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا کمیونکیشن جو کہ اس فورسی کا انتہائی اہم جو ہے وہ کسی ہے اور کرٹیکل تھنکنگ کے بعد جب ہم کمیونکیشن پر آتے ہیں تو یہ کمیونکیشن ایک ایسی چیز ہے آج ذرائع و بلاگ کی بدولت جو انٹرنیٹ کی بدولت ہم نے نہیں دنیا نے بہت زیادہ گروہ کیا ہے دنیا میں بہت زیادہ نئی نئی انویشن آئی ہیں نئی نئی ترقی ہوئی ہے اور یہ جو آج کے ہمارا ٹیکنالوجی کا جو سارے کا سارا عمل دخل ہے تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ کمیونکیشن کی بدولت ہے اور کمیونکیشن جتنی ہماری سٹرانگ ہوگی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کبوتر خات لے کے جاتا تھا اور پھر اس کے بعد جناب ڈاک کا سسٹم شروع ہوا ٹیلی گراف کا سسٹم اٹھارہ سو میں اٹھارمی صدی میں شروع ہوا اور آج اتنا تیز کام ہو گیا مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے کوئی بیس سال قبل جب فیکس مشین بینک میں نہیں نہیں آئیں تو ہمارے ایک افسر جو کہ گریجوئیٹ تھے ہیں وہ کہنے لگے جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ کراچی سے یا باہر کے ملک سے کوئی بھی بندہ جو ہے ایک خط جو فون پہ ہم بات تو کر سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ سائن شدہ لیٹر جو ہے وہ ہمارے ٹیلی فون پہ کے ساتھ کسی مشین کے ساتھ وہ جناب باہر آئے گا اور اس پر جناب تمام عبارت ہوگی اور اس پر دس خط موجود ہوں گے تو آج آپ دیکھیں کہ ای میل کے ذریعے جب جیسے ہی وہ ایک بٹن پریس کرتا ہے تو آپ کے سامنے ای میل کھل جاتی ہے اور یہ سارے کمیونیکیشن کا عمل جو ہے انٹرنیٹ کی بدولت اتنا تیز ہو گیا ہے کہ جناب جس پر آج دنیا کے پرانے لوگ جو ہے وہ حیرت زدہ ہیں اور ششدر ہو کے رہ گئے ہیں اور اس طرح یہ ترقی کا عمل جو ہے آپ انٹرنیٹ پہ اتنی کنیکٹیوٹی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں جناب دنیا میں امریکہ بات کریں کینیڈا بات کریں دس لوگ بیٹھ کر ایک گوگل کلاس روم چلا رہے ہیں ایک میٹنگ گوگل میٹنگ کر رہے ہیں جو بزنس کے اندر سکول کے اندر ایڈوکیشن کے اندر یونیورسٹیز کے اندر ایون کے جناب امریکہ کے صدر نے یہ کہہ دیا کہ اگر امریکہ کی اونیورسٹیوں میں لوگوں نے بیٹھ کر آن لائن کلاسز لے گئی ہیں تو یہ ان کا پاکستانی امریکہ میں کیا کام کہ اپنے اپنے ملک میں جائیں اور وہاں سے بیٹھ کر آن لائن کلاسز جو ہے وہ لیں تو یہ دنیا آج چینج ہو رہی ہے اور اس کو کمیونیکیشن کی بدولت دنیا نے بہت بدلنا ہے اور الحمدللہ ہم دوہزار نو سے ہمارے ادارے میں اللہ کے فضل و کرم سے آئی ٹی پار جو ہے اسلامباد میں میری ایک بیٹی ہیں جو کہ آن لائن اپنے سکول کی ٹریننگ کرتی ہیں ابزرویشن کرتی ہیں اور غالدین کے ساتھ پیرنٹ کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہوتی ہیں اور اپنے گھر کے اور اپنی فیملی کو بھی دیکھتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا عمل جو ہے یہ گلوبلائیزیشن اور جو تیز ترین کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کی بدورت ہے ملیں گے اگلی ایپسوڑ